انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ہم اس وقت موجود ہیں کشنگنج کے مسہور تعلیمی ادارہ بلکل اگر ہم کہیں کشنگنج سہر سے کئی کلومیٹر دور مدرسہ جامعہ جعفریہ میں ہم موجود ہیں اس وقت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت العلمہ ہند بیہار کے صدر مفتی جعوید اقبال صاحب اور ساتھ میں ہیں جمعیت العلمہ ہند کشنگنج کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صاحب دونوں ایسی سخصیتیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص باتچیت کرنے کے لیے کہ آئندہ کل معاف کیجئے گا آئندہ کل جمعیت العلمہ ہند ایک ترتبیتی پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے جس میں آل انڈیا جمعیت العلمہ ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود مدنی صاحب تصریف لا رہے ہیں حضرت تھوڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو ہمارے درسکوں کو بتائیے کس طرح کا پروگرام ہے اور ایک ایسی بڑی سخصیت کسنگن کی سرزمین پر آج سے پہلے بھی آئیں لیکن اس بار کیا پروگرام ان کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی مدرز اللہ علی یہ جمعیت العلمہ ہند کے صدر ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جمعیت العلمہ ہند کے صدر ہونے کے حصے سے پہلی بار کسنگن جسٹرک میں آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جناب مولانا حکم الدین صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علمہ ہند کے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اس کے علاوہ جمعیت علمہ ہند کے مختلف شعبوں کے جیسے اوپن اسکول اصلاح معاشرہ دینی تعلیمی بورڈ اور جمعیت اتقلب ان شعبوں کے ذمہ داران بھی جمعیت علمہ ہند کے طرف سے یہاں آ رہے ہیں آج ہی پروگرام ہے مغرب کے بعد سے جو پنرے اور سولے کل اثر تک جو ہے پروگرام چلے گا سولے تک اس میں مختلف تقریباً بیہار کے بارے تیرے زلوں سے ذمہ داران آئیں گے جمعیت کے سیکریٹری صدر ہے زلوں کے اور سانسان بروگرام کے صدر سیکریٹری ہیں وہ لوگ آئیں گے اور ہمارے جو احباب خاص طور پر حضرت مونہ سید محمود عصد مندنی صاحب جو صدر ہیں جمعیت علمہ اور مونہ حکم الدین صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علمہ ان کے ان دونوں کی تشریف آوری سے ہمیں اپنے سانتیوں کو جمعیت کے ذمہ داروں کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہم ملک کے لئے ملت کے لئے اور اپنے قوم کے لئے اپنی قوم کے لئے اسی طریقے سے موجودہ حالات میں ہم اپنے ملک کو کیسے آگے برا سکیں اور ہمارے جو پرگرام ہیں تعلیمی ادبار سے پرگرام ہوگا یہ مقصد ہے اس پرگرام میں کہ جمعیت ادقل کو کیسے آگے برایا جا سکیں اس کا مقصد کیا ہے جمعیت اوپنی سکول جو عام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو اصری تعلیم کے لئے ایک جو ہے نیدانیز گاہ ہے اس کے کام کو ہمارے ذلے کے اندر پورے سیمان چل کے اندر نہیں بلکہ پورے بہار کے اندر کیسے پھیلائے جا سکیں اسی طرح سے مقاطب دینیا کو کیسے قائم کیا جا سکیں اصلاح معاشرہ جو مسلمانوں کے اندر رسم و رواج تقریبات میں اور غلط طور پر یہ بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان کی اصلاح کی کیسے کوشش کی جا سکیں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر بات آئے گی جمعیت ملت فن کے ادبار سے بھی بات چیت ہوگی اور ہمارے ذمہ داران آ رہے ہیں ان کے پیغام کو ہم سب سنیں گے ہمارے ذمہ داران سنیں گے جو لوگ آئیں گے تربیت کے لئے تقریباً دو ڈھائی سو کے قریب تربیت لینے والے ہوں گے اور تربیت دینے والے مرکز دلی سے آ رہے ہیں خود صدر محترم آ رہے ہیں ناظر میں عمومی آ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس پروگرام کے کتنے اہمیت ہے مفتی صاحب کافی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے جو آل انڈیا لیپر پر جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ یہاں آ رہے تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا پروگرام میں ہے اس کا کیا مقصد ہے اس سے بھی آپ تمام ناظرین کو بتا رہے تھے ہم صرف طور پر گجستہ کے جو کل پروگرام ہونے والا ہے اس کی تیاری کو لے کر کشنگنج جمعیت العلمہ ہند کے جو جنرل سیکرنٹر ہیں مرانا خالی صاحب ان سے بات کریں گے حضرت آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے ہی صدارے میں کس طرح کی تیاری چل رہے ہیں کافی سورو دیکھا جا رہا ہے اس پروگرام کو لیٹا ہمارے راستی ادھیاکش چمیت علمہ ہند کی تشریف آوری سے کشنگنج کے جتنی یونیٹ ہیں ان کے ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ عوام میں بڑی خوشی کی لہر ہے اور ایک اومنگ ہے کہ ہمارے صدر محترم جمعیت علمہ ہند پہلی دفعہ صدر بننے کے بعد کی شنگن تشریف لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم شعبہ ہے جس شعبے میں جمعیت علمہ کام کرتے آ رہی ہے اور کام کو کس انداز پر کرنا چاہیے اس کی تربیت کے لیے پورے بیہار کے بارے زیلے سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے یہاں جیسے اسلاح معاشرہ ہے دینی تعلیمی بورڈ ہے جمعیت اوپن اسکول ہے جمعیت یوت کلب ہے جمعیت ملت فنڈ ہے یہ تمام شعباجات ہے ان تمام شعباجات پر باتچیت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علمہ ہند یہ چاہتی ہے کہ مدارس کے بچوں کے لیے ہم اوپن اسکول کے تحت ان تمام مدارس کو جوڑیں اور جوڑ کر کے ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسری تعلیم کا بھی انتظام کریں تاکہ ہمارا بچہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ میٹک اور گریجویشن ہو گریجویٹ ہو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ اور بھی آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جمعیت علماء ہند یہ کے نظام چلا رہی ہے جمعیت اوپن اسکول اور اس کے تحت ہم بیہار کے بیشتر ازلا میں اس سینٹر کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو بیہار کے بیشتر ازلا کے ذمہ دارہ حضرات یہاں تشریف لا رہے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا کہ ہم اوپن اسکول سے کیسے جوڑ کر کے اپنے مدرسے کے بچوں کو سارٹیفیکٹ دلا سکتے ہیں میٹک اور باروی کا اقزام دلا سکتے ہیں کہنے کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم پر بھی اپنے کمر بستہ تیار ہوگی وہ شروع سے تیار ہوگی تم پر بلابان کے وہ شروع سے تیار ہے جمعیت علماء کا موقف ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی دیں اور اس پر بہت دنوں سے کام ہو رہا ہے اور جہاں 's تار Quèہ دینی تعلیم کا ادارہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ بیحار دیکھ changed دسیت دفعہ ہوا ہے مگر ہمارے سیمان چل میں اس انداز کا پہلا پروگرام ہے اور یہ پروگرام بھائی جان کے صدر محترم صاحب کے ایمہ اور اشارے پر ہے کہ بیشتر زلے کے لوگوں کو جوڑا جائے اور جوڑ کر کے ان کے سامنے ہم جمعیت کے جو بھی شعبہ جات ہیں ان سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان سے جڑ کر کے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ہم لوگوں سے کہا ہے کہ رکھے اور انشاءاللہ آج رات سے مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہو جائے گا اور کل مغرب تک یہ پروگرام چلے گا اور ہمارے جو مہمان آنے والے ہیں ان تمام کی یہاں گفتو ہوگی اور ایک سنٹر جو جمعیت اوپن اسکول کا ہے اس کی افتداء بھی کل یہاں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلوک کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ہمارے آٹھوں یونٹ ہیں جیسے جتنے بلوک ہیں اتنے یونٹ ہیں اور ایک شہر ہے آٹھ یونٹ ہیں اور آٹھ یونٹوں کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں اور ہمارے جمعیت کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب ملجھول کر کام کر رہے ہیں اور سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب ساتھ دے کر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے مولانا خالی صاحب اور مفتی جعود اقبال صاحب جمعیت علماء ہند کے بحار کے صدر تھے اور خالی صاحب جنرل سیکیٹری ہیں کشنگن کے تو تمام وہ تفصیلات تھی گفتگو ہمارے ساتھ وہ کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آئندہ کل جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں کس طرح کی باتیں ہوں گی اور خاص طور پر دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کے لے لے کر جمعیت علماء کتنی فکر مند ہے اس کا اندازہ کل کے پروگرام میں بھی آپ بخوبی لگا سکتے ہیں اس طرح کی تمام طرح کی نیوزوں کے لیے آپ ہم سے جڑ رہیے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ